بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیور ویورز آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی بہت ہی چیزیسٹ رمزان سپیشل افتار سپیشل ریسیپی بیٹ سے ہم اس کو تیار کریں گے یہ چکن چیزی فنگرز ہیں بہت آسانی سے گھر میں ہم اس کو تیار کر سکتے ہیں آئیے ریسیپی شروع کرتے ہیں یہاں میں نے سکس سلائسز آف بریڈ لیئے ہیں اور ان کے کناروں کو میں نے ریموف کر دیا ہے یعنی کنارے کار دی ہیں ان کناروں کو ہر کس ضائع نہیں کریں گے بلکہ چھوٹے ٹکرے گرینڈر جار میں ڈال کے اس کو بریڈ کمز بنا لیں گے یہاں پچار سے پانچ کھانے کے چمچ میں نے مایو ڈریسنگ لی ہے اور اس میں میں نے شیڈڈ بوائل چکن شامل کیا ہے چکن کو نمک اور کالی میرڈ ڈال کے بوائل کیا تھا آدھا چائے کا چمچ کالی میرڈ پورڈر آدھا چائے کا چمچ مکس ہرپ یا اوریگینو شامل کر لیں اور آدھا چائے کا چمچ نمک شامل کر لیں ایک چائے کا چمچ اس میں ہم وینگر یعنی سفیسر کا شامل کریں گے بہت اچھے سے اس کو آپ مکس کر لیں اگر آپ ویجیز لائک کرتے ہیں تو آپ ویجیز کے ساتھ بھی یہ سیم سٹیپ سولو کرتے ہوئے بنا سکتے ہیں اپنے پسند کی کوئی بھی ویجیٹیبل شامل کر سکتے ہیں یہاں میں نے سبز دھنیا استعمال کیا ہے اور اس میں وہ شامل کریں گے اور اچھے سے مکس کر کے مزدار سی ڈریسنگ دیار ہے اب اس ڈریسنگ کو ہم تین سلائسز کے اوپر سپریٹ کریں گے اور تین سلائسز سمپل رہنے دیں گے جب بھی اس کو اچھے سے ہم سپریٹ کر لیں گے تو اس کے اوپر ہم چیز شامل کریں گے یہاں پر میرے پاس مزریلہ اور چیدر چیز مکس ہے کرش کی ہوئی ہے میں اس کو جتنی آپ لائک کرتے ہیں اتنی آپ اس کے اوپر شامل کریں اور دوسرے سلائس کو اس کے اوپر رکھ کے اچھے سے ہلکی ہاتھ سے پریس کر لیں اس کے بعد آپ اس کو فنگر کی شیپ میں کٹ کر لیں بہت آسانی سے یہ مزیدار چیزیس فنگر ریڈی ہو جائیں گی اب آپ نے ان سنیکس کو سب سے پہلے انڈے میں ڈپ کرنا ہے ایک انڈے کو اچھے سے پھینٹ لیں اس میں ڈپ کریں اس کے بعد اس پر بریڈ کرم کو اچھے سے کوٹ کر لیں بہت آسانی سے یہ تیار ہو جائے گا اور اس کے بعد اس کو آپ نے شیلو فرائی کرنا ہے میں نے یہاں پر پین میں تھوڑا سا گھی لیا تھا اور اس میں اس کو رکھ کے تمام سائٹ سے کرسپی گولڈن ہونے تک ہم اس کو فرائی کر لیں گے بہت مزیدار بہت ہیلڈی اور بہت ٹیسٹیس جھٹ پٹ بننے والے یہ سنیکس ہیں یہ آپ کے افتار کا لطھ دوبالہ کر دیں گے آپ اس کو کٹس لنکھ بوکس میں بھی دے سکتے ہیں اور ٹی ٹائم سنیک کے طور پر بھی یوز کر سکتے ہیں جیسے ہی کرسپی گولڈن ہو جائیں گے ہم ان کو پین سے نکال لیں گے اور ایک پیپر پر رکھ دیں گے تاکہ ان کا ایکس ایکس آئل ڈرائے ہو جائے ریسیپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا مجھے اپنا فیڈبیک دیجئے گا یہاں آپ دیکھیں کتنے کرسپی اور کنچی ریڈی ہوئے ہیں کسی نئی مزیدار سی ریسیپی کے ساتھ دعاوں میں یاد رکھے گا ٹیک کیئر اللہ حافظ